ایک علم آ رہا ہے بدر سے آیا اہد میں آیا خیبر میں آیا ہندق میں آیا ہنائن میں آیا ایک عمل ایسا عمل اتنا ضروری کہ جس کے متعلق یاد رکھنے کے قابل یہ جملہ ہے کہ حضرت امہ ریاسر کا عمل دیکھئے کہ اس منزل پر آ کر آپ لوگوں کے لئے شاید محل ہدایت ہو کہ امہ ریاسر ضعیفی کے باوجود سکتین کے جنگ میں تشریف فرما ہے اور یادگار ان کا کارنامہ ہے یادگار عمل ہے ان کا کہ ایک مرتبہ خود باجی ہے سکتین کی لوگ ہے اور کہا سنو یہ ہمارا قدیم عمل ہے کہ ہم جب لڑے ہیں اس علم کے سائے میں لڑے ہیں اور تم جب لڑے ہو اس علم کے مقابل آکے لڑے ہو اور ہم اسی عمل کو دہراتے ہیں ہر سال ایک علم کو سامنے لاکھے اللہ علم آپ نے سنا ہوگا ایک شعر میرے سلام کا کہ علی و حمز و جعفر بھی تھے علم بردار علی و حمز و جعفر بھی تھے علم بردار پھر ان کے بعد علم بن کے آگئے عباس اب عباس علم ہے تو اس لیے عبادت نہیں ہے احترام کے لیے اگر یہ پیشانی مس ہوتی ہے تو وفا کا احترام ہے صفت کا احترام ہے اخلاف کا احترام ہے بندگی کا احترام ہے اس عظمت شناسی کا احترام ہے جہاں حقیقت میں ایک ہی انسان پایا گیا عباس علم بہتر کے لشکر میں کہ فرزند بھائی زینت پہلو وفا شاہر قادم غلام عاشق غلام قادم دیرینہ جانسا فرزند بھائی زینت پہلو وفا شاہر ہم نم متیری نمودار نامدار جرار یادگار پدر فقر روزگار سفدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے بیدن سلسہ کڑوں میں ہزاروں میں یہ میرانیز ہیں بہرہ عباس اور آٹھویں محرم یہ ساتھ ساتھ ہیں اقلاس بندگی کا کماد اقلاس بندگی کا کماد دل چاہتا تھا کہ آج اسی شہزادے کے لیے یہ مجلس وقت ہو پچیس برس کا فرق ہے حسین ابن علی میں اور عباس میں پچیس سال کا یعنی حسین ابن علی پچیس برس بڑے ہیں ان کا ستاون برس کا سن ہے ان کا بچیس برس کا تو جب وہ پچیس سال کے تھے تو ایک دن امیر الممنین نے طلب کر کے کہا حسین تم کو پتا چلا کہا بابا کیا ہے کہا تم کو اللہ نے بھائی دیا جاؤ اپنے بھائی کا کچھ نام رکھو حسین ابن علی آئے عباس کو گود میں لیا گھور سے صورت دیکھے پھر باتووں کو بوسا دے کے کہا یہ عباس ہے عباس لوگت میں معلوم ہے عباس کے کیا معنی بپرا ہوا شے عباس بپرا ہوا شے کہ یہ عباس میرا عباس لے کے بابا کے پاس کہا کیا نام رکھا کہا بابا میں نے تو عباس نام رکھا کہا بس بیٹے بس بس اب یہ بچہ تمہارے حوالے پچیز برد کے سن سے حسین ابن علی نے کبھی گود میں کبھی کاندھے پر کبھی آووش میں کبھی انگلی تھانے ہوئے کبھی ساتھ ساتھ عباس پر رکھا اب عباس کی نگاہ میں سوا حسین یہ کوئی نہیں جہاں حسین کی نگاہ پھرتی ہے عباس کی نگاہ پھرتی ہے جہاں حسین دیکھتے ہیں عباس دیکھتے ہیں حسین خوش ہے عباس خوش ہے حسین جلال میں ہے عباس جلال میں ہے اتنی اکانکت ہے دونوں بھاجیوں آپ کو معلوم ہے یہ عم البنین ان کے بیٹے ہیں وہ فاطمہ زہرہ کے فرزن ہیں مگر میں نے کبھی مرسیہ کا وہ بند بھی پڑھا تھا کہ جب رخصت آقر کے لیے گئے تھے حسین ماں کی قبر پر تو یہ آواز آئی تھی ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کبھی وہ فدا ہے میرے پیارے پا مصدقے اس پر شکم غیر سے گوہے پا وہ میرا ہے یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھا ہو بھائی یاد فرماتی ہے اممہ ادھر آو بھائی آکے عباس نے سر رکھ دیا پاہی نے ملاغ آئی زہرہ کی ندام میں تری غربت کے نصار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار جہان بھائی کی حفاظت کا رہے دلدار کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا میرا شفیر ہے اب تیرے آوار فضائل ابو الفضل سنتے جائیے حضرت سید الساجدین بعد واقع کربلا چونتیز برس زندہ رہے اور پچے آنوے ہجری میں انتخال ہوا امام ذہن العابدین تمام بزرگ راوی ابو حمد سمالی وغیرہ وغیرہ یہ سب اصحاب جمعہ رہتے تھے اور آپ نقلے روایت کرتے تھے کہ پدر گرامی نے کہا پدر گرامی نے کہا ان سے ان کے پدر گرامی نے کہا ابو حمد سمالی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایسی ہی کچھ گفتگو تھی کہ کم سن صاحب زیادہ دربار میں آیا امام تعظیم کو کھڑے ہو ہم سب کھڑے ہو جب وہ بچہ بیٹھ گیا امام بیٹھ گیا میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا فرزند رسول آپ بچے کی تعظیم کرتے کہا میرے چچا ابباد کا بیٹھ میں چچا کا بیٹھ میں اس کی تعظیم کیسے نہ کروں ابباد کا بیٹھ امام حسن حسکری جب دنیا سے جانے لگے تو نرجس خاتون آئیں ختم پر گر پڑھیں کم سنی میں انتقال ہوا ہے امام حسن حسکری پڑھیں اور کہا میرے سردار یہ چار ورس کے بچے کو لے کہ کہا جاؤ زمانہ دشمن فرمانے لگے کسی سامرے میں فلا محلے میں میرے جد ابباد کے گھرانے سے ایک آدمی رہتا اس کو جا کے کہنا زمانے کا امام ہے اس کی حفاظت کرنا تو ابباد کی اولاد کے ذمہ قیامت تک اب یہ ہے کہ امامت کی حفاظت ابباد فاطمہ زہرہ سے رسول نے پوچھا کہ بیٹی شفاعت کا انتظام کیا ہے امام سادق تو ایک مرتبہ کہیں لگیں بابا ہمیشہ آپ متفکر رہتے ہیں شفاعت کے لئے بابا متفکر نہ ہو کفانا لشفاعت یدانے مختوعتانے لولدی العباس بابا ہم کو شفاعت کے لئے میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہاتھ کر دو کٹے ہاتھ میرے بیٹے عباس میرے بیٹے ولدی العباس میرے بیٹے عباس کے دو ہاتھ ساکھ کر ولید نے بلایا محسین ابن علی جانے لگے تو پہلے عباس نے کہا آقا آپ کو اکیلے نہ جانے دوں گا تو ارشاد فرمایا نہیں عباس علی اکبر اور تم باہر رہو اکمس میں ابن عقیل بھی ہیں امدللہ ابن جعفر تیار بھی ہے اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم آ جانا وہاں مروان سے جھگڑا ہو گئے آباد ہوئی باز بڑھ گئی آپ نے پکار کہا کہ تیری مجال ہے کہ حسین کو قتل کرے یہ آواز کا بلند ہونا تا رابی کہتا ہے کہ پہلے جو آگے آئے تو ابباد چاہا کہ قتل کر ڈالے مروان کو بھائی نے باز اپا آدھ ابباد یہ مدینہ ہے ابباد ابباد یہ مدینہ ہے سب کی نگاہ ابباد پر لگی ہوئی ہے سب کی ہمت ابباد سے بنی ہوئی ہے ارے ابباد زندہ ہے بھتی جی کی تمنا ابباد بہن کی آرزو ابباد حسین کی ہمت ابباد سب کو جب اور خدا کی قزم یا مجمع آج سن رہا ہے محتر اس کے لیے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے مگر آج ہماری بھی واحد عرض وفا ہماری بھی واحد عرض وفا وہ بھی اللہ کا ایک بندہ ہے پرستش نہیں کی جاتی مگر اس کا اقلاس یاد ہے اس کی وفا یاد ہے اقلاس بندگی کا عنوان یہ چاہتا تھا کہ کوئی پیکر اقلاس سامنے آ تو پیکر اقلاس میں یا باپ کو دیکھا یا بیٹے کو دیکھا عباس میرے شہزادے سو سفر کا وقت آیا مدینہ سے چلنے لگے جب پورا قافل آگے پڑھ چکا چاہا ایک مرتبہ پورے لشکر کو دیکھ لے گوڑے کو کہوا دیا ملاقوں کی خطاروں کو سامان سفر جن ناقوں پر لدے ہوئے تھے ان کو سب کو دیکھ حسین ابن علی کی خدمت میں آئے سلام کیا چاہتے ہو کہ اجازت ہے ہم کوچ کریں فرمایا بسم اللہ واپس آئے سب کو اشارہ کیا رکاب میں پاہ رکھا چاہتے تھے پچھتے فرستے بلند دو ایک مرتبہ بیت شرف کا پردہ اٹھا کنیز نے آوازی ٹھہر و ماں بلا رہی تھے ٹھہر و ماں بلا رہی دوڑے زرکوت پڑے ماں کی خدمت میں آئے خدموں پسر رکھا ماں نے زر کو کلیجے سے لگا کہ اب تم اکیلے نہیں جا رہے ہو تمہارے ساتھ میرا پورا گھر جا رہا ام البنین کے کل چار بیٹے تھے چار وں بیٹوں کو بھیج رہی ہے بڑا پوتا وہ بھی جا رہا ہے اب اب میں نے زندگی بھر فاطمہ کی کنیزی میں بسر کر دی اب تم سے بھی یہ تمنا ہے اب باس اچھے کوئی وقت آئے تو جان کو بھائی سے حزیز نہ کرو جان کو بھائی حزیز نہ کرنا کہ امہ آپ خوش ہو جائیں گی امہ آپ مطمئن ہو جائیں گی مگر عجیب بات تی جب بیس محرم کو سرکاری اطلاع پہنچی فقط اتنی فقط اتنی کہ حزین قتل ہو گئے تو بھری مسجد میں ایک مطبع کھڑے ہو کہ فاطمہ زہرہ کی قبر پر جاتی رہی اور یہی کہتی رہی بی بی میں نے اپنا حق ادا کیا میں نے اپنے بچوں کو آپ کے بچے پر سے سبقہ کر اور حسین نے بھی وہی احترام وہی خیال رکھا بھائی کا کاش سفر کی نیت سے ہی کوئی کرم آجائے دیکھے ایک حسین کا روضہ ہے ایک ابباس کا ایک جگہ نہیں ہے علی اکبر قبر میں ساتھ ہیں حسین کے علی ازگر ساتھ ہیں شہداء کرم اللہ پائین پا ہیں مگر ابباس کا روضہ وہی دریاء پہ ہے دریاء پہ وسیعت تھی بھائی لاش نہ لے جائے لاش نہ لے جانا جانتے تھے کہ ست تاون برد کی عمر میں بت تین برد کے بھائی کی لاح نہ اٹھ رخصت لی میدان میں آئے جب شاہ نے پتہ ہو گئے تو ایک مطلب نجب کی طرف پڑ گے گا بابا بابا میری مدد کرو بابا بابا مدد کرو مدر ایک تین آیا مشکیزات چھدا پانی بہ گیا جعزم مشکیزات چھدا اب بابا گر گرتے گرتے دو شہید ایسے ہیں کہ جنہوں نے امام کو مدد کے لیے آواز نہیں دی ایک علی اکبر ایک عباس دونوں نے سلام کیا السلام علیکہ یا ابتا علی اکبر نے کہا عباس نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ کیونکہ جان رہے دیں کہ آقا مدد کرنے کے لیے نہیں آتا آئے مگر راوی کہتا جیسی آواز پہنچی اور حسین اٹھے اور ایک مرتبہ خیموں کے پردے بھی اٹھ گئے یا علی یا علی کہ بیبیاں نکل تو بلد کے کہا خبردار کوئی نہ آئے باہر ہائے سکینہ بیبی آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی بیبی جب آپ نے یہ سوچا ہوگا میں نے چچا کو پانی لانے کے لیے بھیجے خود گئے ہاتھوں کو جمع گیا اب آدم آنے آبا میں سرحانے پہنچے آنکھوں کو پہنچا اپنی صورت دکھائی اب بات مسکرانے لگے کہ کیا بات ہے بات کیوں مسکراتے ہو مولا مجھ سے ہمیشہ میری والدہ کہتی جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم نے بھائی کو دیکھ کے مسکر آیا آج میں دنیا سے جا رہا ہوں آپ کو دیکھ کے جا رہ ہوں اب قیامت تک یہ تصویر آنگوں میں رہے گی مگر مولا ایک درخان سے کہا پاس کیا یہ آخر میری جملہ کا مولا میرا سر آپ کے زانوں پر ہے اس کو مٹی پر رکھ دیجئے آپ نے فرمایا کیوں اب پاس تکلی ہو رہی ہے ارس ارس کیا نہیں آقا میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ جو کوئی یہید مرتا ہے آپ اس کا سر زانوں پر رکھتے ہے میرے مولا تھوڑی دیر کے پاس اب آپ گریں گے گھوڑے سے سا آپ کس 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 نو در